جی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ویس اپ ڈیموکریسی ٹونٹی فور اور میں ہوں بارتیس وقت میں موجود ہوں گھڑی حسرو میں میٹنگ ہوئی ہے ویپاری ورک کی آج اور تمام فیصلے لیے گئے ہیں تو یہاں ہم ان سے باتچیت کریں گے کہ کس ادیسے سے آج یہ میٹنگ رکھی گئی اور جو سرکار ہے وہ دعویے کرتی ہے کہ ویپاری ورک کے لیے سرکار نے ہے وہ آئے کہ دروازے کھول دیے ہیں ویپاریوں کے لیے ہے لگاتار شیوائے اپنی شیوائے دیتی جا رہے ہیں جیسے کی ہر طرح سے لاب ہوتا ہے تو تمام آج جو سہر کے دکندار ہیں کیونکہ سہر کو انہی دکنداروں سے ضرورت ہوتی ہیں اور ان کیوں پورا کرنے کے لیے عام جن کی سمجھ سا ہوتی ہیں انہی سے حل ہوتی ہیں وہی ورک ہے یہ وہی ورک ہے جو کی سرکارے بنانے میں بھی اہم یوگدان دیتا ہے اور اپنی ایک بھومی کا نباتہ ہے نہ تو یہ ورک کبھی چکا چند کسی ریلیو کا حصہ بنتے ہیں نہ ہی کسی بڑے دکھاوے اور لوگ پریتا کا یہ جو نیرنہ لیتے ہیں وہی سرکارے اکثر ہریانہ میں بنتی ہے ایک بڑا ورک ہوتا ہے اور پورا گھڑی حسروب میرے پیچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں آج یو آ ہے بجرگ ہے اور تمام نیتاغنبی موجود ہیں ان سے باچیت کرتے ہیں سر اس سے پہلے نمسکر جو آج کا پرپچہ چینل کے مدین سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ریلوے کروشنگ 32 نمبر تھی جی گھڑی حسروب سٹیشن کے پاس گھڑی حسروب سٹیشن کے پاس لگبک تین کلومیٹر ایریا میں آبادی بسی ہوئی ہے اور لگ دونوں طرف کی آگادی آبادی ہم بات کریں تو لگ اسی سے نبیزار کے آبادی ہے اب 32 نمبر فاٹک بہت ہوڑے کے بعد یا تو 31 نمبر فاٹک وہ ہم سے پڑے تھے تین کلومیٹر دور ہمارے سرکاری سکول ہے تو ہمارے چھوٹ چھوٹی کلاس کے بچے ہیں پہلی کلاس کے دوسری کلاس کے پانچ کلاس کے بچے ہماری ماتا ہے بہنگ گھت پر ایک کلومیٹر آگئے پس چین پورو میں جانا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے پھر ان بچوں سکول چھوڑ کے آتی ہے اور اس کے علاوہ اس ریلوے سٹیشن سے اس فاٹک سے لبک آئی ایمٹی کے ہزاروں آدمی آنا جانا ہوتا ہے اور اس سکول ہے تو اس فاٹک کے بند ہونا سے لوگوں کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پبلک مومنٹ بند ہوگی روزگار جو لوگوں کے چھوٹے موٹے ویہا پاری تھے ان کے روزگار بلکل تھپڑ گئے اگر اس فاٹک کے نیچے انڈر پاس بن جائے گورنمنٹ کے اوڑ سے تو اس سے لگوگ لگو آس پاس کے گاؤں کو بھی رہت ملے گی اور ہمارے چھوٹے موٹے ویہا پاری باری جو آج دوکھی ہو کے جانا یہاں پہ کھڑا ہوگا ہے ڈی آرم صاحب سے بھی اس پر ہم نے گیاپن دیا ہے اور کل ہمارے گاؤں کے مجھے چیرمین صاحب سرپن صاحب اور گاؤں کے سب ہی کھڑے ہیں سبھی نے کل راو اندرجید جی کا بھی سمیں لیا ہے اور کل ہم سب ان سے ملو سا دس بجے ملک جاکہ ان سے چرچہ کریں اور اپنا مانگ پترن کو دیکھ آئیں گے کل جو آپ نے مانگ پترن کو دیا ڈی آرم صاحب آئے ہوئے تھے ان کو اپنی سمیشہ و ساوگت کر آئے تھا ہمارے گاؤں کا جو دو حصے ہیں ایک صحیح ادھر جاتا ہے ایک صحیح ادھر جاتا ہے جو بٹک نمبر 32 جو بند ہوئی ہے اس کے بند ہونے سے ہماری سمیشہ ہی زیادہ بڑھے گئی ہے چھوٹے چھوٹے دکاندہ جو ادھر بیٹھے ہیں سلطاری سکول ادھر ہے اور سٹیسن پر اینٹی کا گیٹ بھی دھری ہے اور بینک بھی دھری ہے ہمارے ہمیں یہاں ادھر آنا پڑتا ہے تو اس کے لئے بڑی دکت ہو رہی ہے تین کلومیٹر چار کلومٹ گھونکہ ہمیں آنا پڑتا ہے ہم ان سے کہا تھا کہ یا تو ہمیں ایک انڈر پاس دیا جائے یا اور ویریسکی برستہ کی جائے تو انہوں نے انڈر پاس کے دکھا تھا وہی ممکن نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ اپنے پیسے سے بڑھاؤ گے تو جلدی بن جائے گا ادھر وائز ہماری طرف سلیلوی کی طرف سے بنے گا تو اس میں ٹیم لگے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم زیادہ لگے کم لگے تو اس کے لئے ہم کلنے انڈرڈی سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں اس کا کام کو جلدی کروائے جائے اور اس سمجھتا سے ہمارے چھٹکارا دل ہے ایک ویپاری ہوتے ہیں اتنا بڑا تو ان کا بھی اماؤنٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے اتنے بڑے اورگریز بنا سکتا ہے اگر ایسے بنتے ہوں تو وہ کوئی لید بھی بنا سکتا ہے رہا راو انڈرڈیت سے کس طرح کی امید آپ کو ہمارے چھتر کے ساتھ ہیں اور ہم تریپت بھی ہیں اور کسیوں کو سمجھتے بھی ہیں گاؤں کی سمجھتے بھی ہیں ہم جائیں گے کچھیں کچھ سمجھھتے بھی ہم جائیں گے یہ ہمرا بسواس اور ان کے اپر ہمارا بسواس کچھیں کچھ ہماری سمجھتے ہیں سمجھتے بھی ہ dall pink اس کے علاوہ کوئی یہاں م Expert grandma وہ کہاں پوچھانا چاہتے ہیں سمجھتے ہیں جو ہمں کھڑے ہوئے ہیں وہ پاڑی بڑک owns الکتر ہے جو سے سمجھتا ہوا لوگی سمجھتے ہیں اور بھی کوئی ساتھی اپنے ویچار اگر رکھنا چاہے کی اور جو بیپاری ورق کے لیے سمجھے ہوں جو سرکار تک پوچھیں کیا اس ورق کے لیے اور کیا سمجھے ہیں مان کے چلتی ہیں جب سے فاٹک بند ہوئی ہیں قریب قریب 6-6 مہینے سے جی اور گاؤں میں ایک پوزشن دو بنا دی گورمنٹ میں جب اچھ ادھگاری یہاں پہ آئی تھے نرکشن کے لیے ہمارے سرپن صاحب وغیران بھی کافی ریکویشٹ کی تھی ہمارے گاؤں کے دو حصے کر دی ہے لوگوں کا میل جو ختم ہو گیا ہے بچوں کا سکول میں آنا جانا اور ماتاوں بہنوں کا ریلوے کروشنگ پار کرنا یہ سمجھو کہ جان جوکی میں ڈالنا ابھی ایک ہفتے میں دو حال سے ہو چکے ہیں نقشان کتنا مان کے چلیں باجار کو ہوتا ہے کیونکہ یہیں سے گھر چلتے ہیں جو دکندہ ہوتے ہیں اس سمیں ہمارا نل پوزشن پہ ہے یہ سارے بوپاری لوگ ہیں اور یہ اتنے ترسٹ ہو رہے ہیں سائد شام کے ٹائم ان کا چلہ تک نہیں چڑتا جی پھر بھی سرکار ہے کوئی اب تک اودھ سودھ نہیں لی ہے اس کو لے کر کئی کوئی دھڑنا یا کچھ ہوگا ہم امید کر رہے ہیں راو اندرجیت پہ ہے جی وہ ہمارے چھتر کا پرچے میں تک کر رہے ہیں اور امید بھی ہے ان سے پوری آئے دن آتے بھی ہیں لوگوں سے سمپرک بھی ان کا اور کل کا ٹائم دیا ہے کل وہاں پہنچیں گے ہم آپ کے مادھیم سے تو پتہ نہیں ملاقات آپ سے ہوگی نہیں ہوگی کل لیکن وہاں دور ملاقات ہوگی نہیں یہ میرا سوال یہ کہ ہمارے مادھیم سے آپ کے آواز پہنچ جائے اور بھی جانا چاہے ہمارے آپ کے مادھیم کے تھوڑ ہی ہم آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی جریہ نہیں ہے کیوں آپ لوگ ہمارے شاہدہ کرتے ہیں تب ہی یہ باتیں کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے کان اور آپ دونوں ہی کھول دے کیونکہ ایک ہفتے کے اندر جس گھر کے چراغ بھجے ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ کتنا دکھ ہوتا ہے ان پریواروں کو کسی کا بھائی ہوگا تو کسی کا پتہ بھی جن کی ڈیتھ بھی ہوئے ہیں اور سرکار ہے وہ اب تک سو رہی ہے اور ایک سے ویپاری ورگ ہوتا ہے جو کی سرکار کے بھی پیچھے ان کا آت ہوتا ہے اور سماج کے پیچھے بھی کیونکہ انہی سے ہر سویدائے اور جو گھریلو سامان ہوتا ہے ہم آسل کرتے ہیں اگر انہی کی کمر ٹوٹ جائے گی تو میں مانتا ہوں گی سماج بھی کہیں نہ کہیں نیچے جانے کی ایک اگار پہ آ جائے گا اور ہماری بھی اپیل ہے کی زیادہ سے زیادہ اب اس ویڈیو کو سیر کیجئے اور جہاں بھی پلیٹ فورم ہے چاہے وہ یوٹیوب ہو فیس بوک ہو اور یہ آواز ہے ویپاریوں کی وہ کہنا کی نیتاؤں کے کانوں تک پوچھے گورمنٹ کے کانوں تک پوچھے اور اس طرح کی جو بھی خبریں ہوں گی ہم پہلے بھی پریاض کرتے ہیں اور آگے بھی پریاض کریں گے دکھانے کا آپ کو اور وہاں تک پوچھانے کا جب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہیں ویش آب ڈیموکریسی ٹونٹی شکریہ